ہلو دوستو ہم پھر آگئے دہے کہانی Love You My Angel جس کو لکھا ہے The Devil Jeans اور سکریڈ بھی انہی کی ہو جاتا ہے تو دوستو ہماری اس کہانی کے پورے پورے اپیسو نمبر آپ کے ساتھائیس ہو چکے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہانے میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں اپیسو نمبر انتیس اور دیکھتے ہیں کہانے میں کیا ہوتا ہے جب آفس میں آئی تھوڑی پہشان دکھ رہی تھی اس نے جانوی سے کہا ہم ہمارا فون ہمارا فون یہاں بھول گئے تھے کیا آپ کو ملا جانوی نے کہا نہیں یا میں کل جلدی گھر چلی گئی تھی اور مجھ نہیں لگتا کہ کوئی طرح فون لے گا اب دہر اور پہشان ہونے لگی تھی تب ہی اس کے پاس وہی ایک فون تھا جس سے وہ اپنے دو بیٹیوں سے بات کر پاتی تھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ نیا فون لے پائے گھر پہ کرایا اور گھر کی باقی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی وہ کبھی اپنے لیے نیا فون نہیں لے پائی یہ فون بھی اس کی بدے پر گائیتری دیوی نے اسے گفت دے دیا تھا تب ہی اس نے دیکھا کہ کرن وہاں سے جا رہا ہے جو بینہ سوچے سمجھے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہمیں کچھ ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے کرنے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا آپ کو کچھ کام ہے دہر تھوڑا ہچکتے ہوئے کہنے لگی اصل میں ہمارا فون مل نہیں رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں کہنے تھوڑا سا مسکراتے ہو کہنے لگا آپ کو سی او سر کے آفیس جانا چاہیے شاید آپ کو وہاں مل جائے تب ہی دہر کو یاد آئی کل وہ سر کے آفیس میں لنچ کرنے کی گئی تھی اس نے اپنے ماتے پہ ہاتھ رکھا کہا کیا ہم امارا فون وہاں بھول گئے تھے آپ لوگ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی کرنے کہا آپ پریشان نہ ہو میڈم لنچ ٹائم میں آپ وہاں جا کر اپنا فون لے جائے گا دہر نے ہامیس رہلا ہے اور واپس کام کرنے لگی پر اسے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر ہر امپلوئی حیرانی سے ان دونوں کی دیکھ رہا تھا ایک لکہ جس کا نام ویر تھا اس نے بگل وائی لڑکے سے کہا بھائی دیکھ اس دوپٹے وائی کو نے تو کرنک کو فسا لیا اس لکے نے کہا ہاں میں تو آج تک کرنک سر کو کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا دیکھا اور مسکرانہ تو دور کی بات ہے مسکرانہ تو دور کی بات ہے اور دیکھ اس سے کیسے مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں جو اپنے کیون بیٹھی تھی یہ سب دیکھ رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ میں کافی مگ گسے زمین فک دیا اور دونوں ہاتھوں کے پٹیا بنی تھی اس نے کل کی چھٹی لے لی تھی اور پورا دن اسے ہوس میں رہنا پڑا تھا پر تب ہی اسے فون آیا کہ اسے کام پر آنا پڑے گا ورنہ اس کی جوب چلی جائے گی وہ جانتی تھی سب کارن نہیں کر رہا ہے اور اسے اس بات کے کافی غصہ آ بھی آ رہا تھا اور اب جب اس نے دھیر اور کارن کو ایسے بات کر دی کہ اس کا گھتہ بڑھتا ہی گیا اس نے اب کہا اب بھی جاؤ تم مسکر دھیر میں تمہیں ساتھ اب دیکھتی جاؤ مسکر دھیر اب میں تمہیں ساتھ کیا کرتی ہوں لنچ ٹائم میں دھیر اپنے ہاتھ میں ایک ٹیفن باکس لیے لیفٹ میں چڑ گئی نیشہ اس کے پیچھے ہی تھی دھیر لیفٹ جانے کے بعد دھیر لیفٹ میں جانے کے بعد وہ بھی دوسری لیفٹ میں ایک سکر ہے لنچ ٹائم میں دھیر اپنے ہاتھ میں ایک ٹیفن باکس لیے لیفٹ میں چڑ گئی نیشہ اس کے پیچھے ہی تھی دھیر لیفٹ جانے کے بعد وہ بھی دوسری لیفٹ میں تھارٹیس فلوہ کے بٹن دبا چکی تھی اس سے پتہ دکھی دھیر وہیں جائے گی جب دھیر لفٹ سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کارن وہاں ہی کھڑا تھا ہے اس نے مسراتے ہوئے کہا آپ ہمیشہ باہر ہی کیوں رہتے ہیں کارن نے کہا یہ میری ڈیوٹی ہے میں ہم ساتھ اندر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں آپ جا سکتی ہیں دھیر نے اسے کہا آپ سچ میں کافی اماندار ہے ارے ہاں یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹیفن باکس باکس کارن کو دے دیا اور کہا ہم آپ کے لئے لائے ہیں کل آپ نے کھانے نہیں کھایا تھا آشا کرتے ہیں آپ کا ہمارے ہاتھ بناو کھانا برا نہیں لگے گا کارن نے ایک نظر اس باکس کو دیکھا اس کا دل نرم ہو گیا کارن کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا جب وہ چھوڑا تھا تب ہی اس نے اسے وائیو کے ساتھ رکھا گیا تھا اسے ہر ایک چیز سکھائی گئی تھی کہ اسے کب وائیو کی اچھا کرنی ہے پر وائیو کے ہاؤسٹل جانے کے بعد رانجونج خاندان کے کچھ لوگوں نے اسے وہاں سے نکال دیا تھا جب وائیو اپنی کمپلی سمالے واپس آیا تھا تو اسے کرن کو ڈھونڈا تھا اور واپس سے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا ان سالوں میں کرن کو بہت کچھ جھیلا تھا جس کے قرآن اس کا دل پتھر ہو چکا تھا دھہر کا اپنے لئے ایسا وائیوار دیکھ کے اسے کافی خوشی ہو رہی تھی اسے خوش دیکھ کر کوکا کہا تھینکیو بھابی دھہر حیرانی سے دیکھنے کہنے لگی تب ہی کرن کو احساس ہوا اس نے کیا کہہ دیا وہ اپنی بات سمجھتے ہو کہنے لگا مطلب مطلب اس دھہر معاف کرنا مجھے گلتی ہو گئی آپ اندر جائیے کہکے اس نے کیا بینا دیری کیا دروازہ کھول دیا دھہر اندر چلی گئی اندر پوری طرح سرناڈا تھا وہاں کوئی دکھی نہیں رہا تھا دھہر کو لگا کہ وایو نہیں ہے اس لئے وہ واپس جانے لگی تب ہی اس نے میں بنے روم میں کچھ آواز آ رہی ہے دھہر اس روم میں یہ بارہ میں جانتی تھی پچھلی بار وایو نے اسے وہیں بھیجا تھا نہ چاہتے ہوئے اس کمرے کے طرف بڑھ گئی دروازہ تھوڑا کھولا ہوا تھا دھہر اندر اندر دیکھا وایو اپنی شرٹ پہننے کی کوشش کر رہا تھا اس کی کمر پورا پورے کھون کے نشان تھے دھہر یہ دیکھ کے ڈر گئی اور دروازہ کھول کے اندر گز گئی اور وایو اسے کہیں لگی آپ کو چوٹ کیسے لگ گئی ہمیں دکھائی یہاں سے تو خون نکل رہا ہے یہ کہتے ہو اس کی چوٹ کو دیکھیں لگی وایو ابھی بھی حیران تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ دھہر کب اندر آ گئی جب وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ کے کسی کام کے لئے بہا جا رہا تھا تب ہی وہاں ایک شوپیس اس کے پیٹس پر ایک کٹ لگ گیا تھا جسے وہ اس کمرے میں چک کر رہا تھا وہ ہوش میں آتے ہوئے کہیں لگا زیادہ نہیں لگی یہ ٹھیک ہو جائے گا دھہر چڑھتے ہو کہیں لگی اس سے زیادہ نہیں لگی کہتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا کٹ ہے ہمیں بتا یہ میڈیکل کٹ کا ہے یہ کہتے ہو اس کمرے میں میڈیکل کٹ دیکھنے لگی جو اسے وہاں سے ایک ڈرائیور میں مل گئی اس نے اسے کھولا اور دھیان سے اسے گھاو کو صاف کرنے لگی اس نے وایو کو بیٹ پر بٹھا دیا اور اس کے سامنے بیٹ کر دھوال لگائیں لگی دھہر کی نازک اور چھوٹی انگلیاں جب وایو کو چھو رہی تھی تو اس کی عجیب سا احساس تھا پٹی کرنے کے بعد دھہر کو دھہنائے کہ اس نے ابھی کیا کیا ہے وہ اس گھاو کی طرف اپنی بڑی بڑی آنکھوں کر کے دیکھنے لگی اس نے من میں کہا یہ ہم نے کیا کر دیا ہمیں ایسے کسی کی کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا اب کیا ہوگا اس نے تھوڑا اوپر دیکھا پوری شٹ دھہر کو دیکھ رہی تھی دھہر گھور گھور کے اسے دیکھ رہی تھی تب ہی سکرانے وایو کی آواز پڑھ گئی کیا ڈریسنگ ہو گئی دھہر تھوڑا سکا گئی اور اس کے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی ہم نے آپ کی چوٹ دیکھی تو تھوڑا ڈر گئے تھے اس لئے ایسا کیا وننا نہیں کرتے معاف کیجے کہ یہ کہتے ہو بھاگ گئی یہی پہ کہانی کیا اپیسوڈ نمبر آپ کا انتیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو دوستو مجھے لگتا وقت تمہیں اس میں کہانی کا اپیسوڈ نمبر تیس ایٹ کرتا ہوں کہانی میں کیا ہوتا تھوڑے بعد جب وایو چین کے باہر آیا تو اس نے دیکھا دھہر باہر کھڑی ہے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا کیا تمہیں کچھ کام ہے دھہر ہکلاتے ہو کہنے لگی وہ ہمارا فون کل یہاں چھوڑ گیا تھا باہر کرن سر نے کہا کہ وہ آپ کے پاس ہے وایو اپنے لیٹو پر دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہاں ٹیبل پر رکھا ہے یہ لے لو دھہر ٹیبل کے پاس آئی اور کہنے لگی یہاں کوئی فون نہیں ہے وایو نے ایک باکس دھہر کی طرف کس کا دیا دھہر نے ایک نظر باکس کو دیکھا اور کہنے لگی سر ہمیں ہمارا فون چاہیے نہ کی نیا فون وایو نے اپنا سے اٹھایا اور اپنی گہی نیلی آنکھوں سے دھہر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تمہارا فون کل توٹ چکا ہے اس لئے اس فون کو رکھو دھہر نے حیرانی سے وایو کو دیکھا اور کہا کیا ہمارا فون توٹ گیا پر کیسے وایو نے کہا تمہیں یہ نہیں جانا چاہیے تمہیں بس اس فون کو لے لینا چاہیے دھہر نے کہا جانے دیجئے سر ہم نیا فون لے لیں گے ہمیں آپ سے فون نہیں چاہیے باہر جانے لگی وایو کھڑا ہو گیا اور اس باکس کو اس کے ہاتھ میں رکھتے ہو کہنے لگا میں تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تمہارے پاس یہ فون نہیں میرا تو یاد اکنا وایو کیا چیز ہے وہ یہ تمہیں ضرور بتائے گا دھہر کو وایو کا ویوار آج کچھ الگ ہی لگ رہا تھا اس نے اپنی الڈی آنکھوں سے وایو کو دیکھا تب ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک ہی ویرہ کیا چہرہ آ گیا ویرہ کا وہاں تھنڈا ویوار بلکل وایو جیسے تھا یہ سوچتے اس کے ہاتھ اچانک سے کاپنے لگے وایو نے ابھی بھی اس کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا جیسے یہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ کاپ رہے ہیں اس نے کہا ریلیکس وہ مجھ سے چھوڑ گیا تھا اس لئے میں اسے چھوڑ گیا تھا اس لئے میں اسے کمسٹ کر رہا ہوں تو اسے میں ریپلیس کر رہا ہوں تو اسے لے لو دہرہ ابھی وہیں وہ نہیں چاہتی تھی تب ہی اس کی نظر وایو کی شرط پر پڑ گئی اب اس سے تھوڑے دیر پہلے جو ہوا تھا انسیڈنٹ اس سے یاد آ گیا اس کے ایک گالہ چانچ لال ہو گئے ویرہ جب اسے دیکھا تو اس کے ہوت پر ایک مسکرہٹ آ گئی جب اب اس کی آواز تھوڑی اور سوف ہو گئی تھی اس نے کہا تمہاری پرانی سم اس میں ڈال دی گئی ہے تو تم اس سے لے جاؤ دہرہ باہر آ کر اپنی سوچ میں چلی جا رہی تھی جب لیٹس کا دروازہ بند ہوا تب ہی وہاں دیواز کے پیچھے سے کوئی باہر آیا اور وہ تھی نیشہ اس نے اپنی مٹھیا گھسے میں بند کر لی اور خود سے کہا اسے کیا لگتا ہے یہ کرنکس کے ذریعے وائیو سر تک پہنچ سکتی ہے میں اسے چھوڑوں گے نہیں ابھی بتاتی ہوں یہ کہتے ہو بیس میں میں چلی گئی جہاں پر لیفٹ کنٹرولر لگا ہوا تھا اس نے اسے بند کر دیا جیسے دہرہ کی لیفٹ میں سکس فلور پر اٹک گئی تھوڑے دن تک جب لیفٹ نہیں چال ہوئی تو دہرہ کو بیچانی ہونے لگی اس نے کئی بار بٹن دبایا اور ایمیجنسی نمبر پر کال کرنے کوشش کی پر لیفٹ میں کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا اور وائیو اپنے کیبن میں ہی تھے وائیو ابھی بھی اس فائل کو دیکھنے والا تھا تو جیزو سے دیکھ جو تیزو سے دیکھ گیا تھا تو وہاں سدھاد بھاکتے ہوئایا اور کہا وائیو سنتے ہی انجل سدھاد کی اتنی بیچانی بھری آواز ان کے وائیو ترند کھڑا ہو گیا کہیں لگا کیا ہوا سدھاد آفتے ہو کہیں لگا وہاں لیفٹ میں ہاں لیفٹ میں ہے وائیو اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بہا چلا گیا اس نے دیکھا کہ لیفٹ کام نہیں کر رہی پھر اس نے اپنی گھڑی میں طرف دیکھا دہر گیا وہ ایک گھنٹہ ہو گیا تھا وہ لیفٹ سے نیچے جانے لگا جیسے ہی وہ سکس فلور پہنچا اس نے دیکھا کہ وہاں لیفٹ کے پاس ہی لوگ جمع تھے وہ آگے بڑھنے لگا اندر دہر لیفٹ کے فلور پہ بے ہوش پڑی تھی اور سب اسے دیکھ رہے تھے پر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا تو وہاں ایک گارڈ آیا وہ کہیں لگا میں نے آن کر دیا ہے کسی نے جان برش کے سوچ آف کیا تھا کچھ لوگ باتیں کرنے لگے دیکھو ابھی ابھی کمپنی میں آئی ہے اور کیسی مصیبت پڑ گئی تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے ایک لڑکے نے کہا جانے دو ویسے بھی ہمیں کیا لینے دینا میڈیکل ٹیم کا کوئی آ جائے گا تو اس کی مدد کر دے گا وہاں لوگ یہ سب باتیں کر رہے تھے تب ہی انہیں ایسا لگا کہ وہاں تھنڈا پڑھنے لگا ہے جیسے ہی ایک امپلائی پیچھے مڑا اس نے رکھتے ہوئے کہا وائیو سر اس نے وہ سب بہت دیرے سے کہا تھا تب بھی آس پاس کے لوگوں نے سن لیا تھا اور جیسے ہی سب مڑے سب کے پیر اپنی جگہ میں جم گئے کیونکہ وائیو انہیں کھا جائیں انظروں سے دیکھ رہا تھا وہاں اپنے تیج قدموں سے آ گیا سب کا دل ان کی موں میں آ گیا تھا وائیو بہت کم ہی کسی سے ملتا تھا یہاں تک کہ اس کی میٹنگ اور امپلائیز دعا کی دیے جانے والے کام بھی کرن ہی منیج کرتا تھا وائیو سیدھے لفٹ میں گیا اور دھیرے کو گودیم اٹھا کر اپنے فلور میں لے گیا جب تک لفٹ کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا سب اسی طرف دیکھتے رہے کسی کو وہ شفاظ نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی یہاں کیا ہوا تب ہی اس کے گانے میں کیا آواز آئی میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے کہ ابھی یہاں کیا ہوا یہ ایک بہت دراؤنی اور تھنڈی آواز تھی جو سب کی ریڈ کی حدیت کا قافنے مجبور کر لینے کے لئے کافی تھی سب نے پیچھے مڑھ کے دیکھا کرن انہیں گستے سے گھور رہا تھا کرنے آگے کہا اور جو آپ لوگوں نے آج اس امپلائیز کے ساتھ کیا اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے یہ کہتے وہ لفٹ میں چلا گیا صدحت جو کی اس کے ساتھ ہی تھا ساتھ ہی چل رہا تھا لفٹ میں اس کے مو بنا لیا لفٹ میں اس نے مو بنا لیا دکھانے لگا اور کہا یا سچ میں تم نہ بلکل وائیو کے دوبلیکیٹ کی طرف ہو تمہارے پاس کوئی انجل نہیں ہے کرنے کچھ نہیں کیا وہ بس چپ چاف لفٹ کے نمبر کو دیکھ رہا تھا جیسے ہی وہ لوگ وائیو کیون پہنچے انہوں نے دیکھا کہ کیون کے اندر والے کمرے میں دھیرہ بیٹ پر لیٹی تھی اور وائیو اس کے ہاتھ کو پکل کے بیٹا ہوا تھا وائیو نے بینا پیچھے موڑے کہا اسے چیک کر اسے دھات آگے آیا اور دھیرہ کی پلس چیک کرنے لگا اس نے تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے کہا اس کی پلس بہت دھیر چل رہی ہے پھر اس نے کرن سے اپنا بیگ لانے کو کہا اور اس کو پہن کے دھیرہ کی ہارڈ بیٹ چیک کرنے لگا جیسے سے وہ دھیرہ کا چیک اپ کر رہا تھا اس کا چلہ کارا پڑتے دارہ تھا دھیرہ کو دو انجیشن دیئے اپنا بیگ بند کرنے لگا جب وہ دھیرہ کا انجیشن دے رہا تھا تو وائیو تھوڑا اداس دکھ رہا تھا اسے یاد آ رہا تھا کہ دھیر انجیشن سے کیچے رہتی ہے اسے اس کا انجیشن والا ہاتھ سہلایا اور کہا یہ میری گلتی ہے مجھے دھیان رکھنے چاہیے تھا صدحات نے اپنا بیگ کرنے کو دیا اور کہا تو اس کے پاس ہمیشہ تو اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتا تو اپنے آپ کو دوش مت دے وائیو نے دھیر ایک بلینکٹ اڑایا اور باہر آ گیا صدحات کے اوئے میں جا رہا تھا تب ہی وائیو نے اس کے ہاتھ بکڑ کر روک لیا صدحات بینے پیچھے مڑے اپنی آنکھیں بند کر دی کے کھڑا ہو گیا وائیو نے کہا کیا چھپا رہا ہے صدحات بینے پیچھے مڑے کہنے لگا میں کچھ نہیں چھپا رہا مجھے ہسپلے کے کچھ کام ہے اس لئے مجھے جانا پڑے گا صدحات وائیو نہیں وائیو نے تھوڑا چلی لگا کہا ایک پلک کے لئے صدحات کام اٹھا اس نے پیار اس نے یار کو صرف پیچھے مڑا اس نے پیچھے مڑا ایک پلک کے لئے صدحات کام اٹھا اس نے صرف پیچھے مڑا وائیو نے بھی وائیو نے تب ہی صدحات کے چیرے کے بات دیکھ لیا تھا جب وہ دھیر ایک چیکپ کر رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بڑی بات ہے یہی پہ کہانی کے اپیسوڈ نوبر آپ کا تھارٹی کمپلیٹ ہوتا ہے تو دوستو آپ کو اپیسوڈ نوبر تھارٹی کیسا لگا ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائی کہانی کو احسان شیعظہ بھاگ جو پر سمجھ میں نے آیا ہوں آپ کو اور پڑا لگا ہو تو بھی ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائی یہ کہانی اچھی لگی تو اس کوئی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چیرنج کو سبسکرائب کر لیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنی آلی اگلی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکے تو دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے جاتا دیجئے دھنیواد دوستو